موسیقی اسلام علیکم آج کا پرگرام سخندری چیز آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے عدب اور زندگی جس نام کہیں لیٹریٹر اور لائف آج کے اس پرگرام میں جو ہماری مہمان شخصیت ہیں علم عدد سے ان کا گہرہ تعلق ہے ساہیل بھی کتاب ہے اور بہت اچھے لکھاری ہیں اور مسرسل کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں ہم آپ کا تعرف کرا رہے ہیں جناب انوار احمد صاحب انوار صاحب کیسے مزاج ہے آپ کے یہ علاقہ شکر ہے مرکل ٹھیک ہوں آپ کے لئے آئے تشیفتہ یہ بتائیے کہ عدب اور زندگی کیا آج ہمارا موضوع سوخن یہ ہوگا کیا عدب زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے یا زندگی سے عدب تخلیق ہوتا ہے لیکن عدب کے اگر آپ معنویت پہ جائیں تو دو قسم کی باتیں ہیں ایک عدب وہ عداب جو ایک لحاظ تمیز ہوتی ہے وہ عدب ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سیکھا اگر آپ کے بڑوں کا عدب جو معاملات ہوتے ہیں ایک تو وہ ہے دوسرا یہ لٹریچر ہے اس میں کتابیں شیئر اور شیئری اور مثال قسم کے جو میڈیا سے مطالق چیزیں ہیں میڈیا سے مطالق کتابیں ہیں اور عدب وہ لٹریچر ہے وہ بھی عدب ہے اور اس کے بحال بڑی اہم چیز ہے اور اس کا تعلق انسانی زندگی سے ہے اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے ہمیشہ رہے گئے اس سے فتح ممتر سکتے ہیں اچھا یہ بات تو چلیں بنیادی بات ہو گئی کہ عدب لٹریچر جو ہے وہ زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے زندگی بھی عدب پہ اثر انداز ہوتی ہے مثال لوگوں کے جو روئی ہیں اس سے عدب تقلیق ہوتا ہے کسی سے آپ کو عشق ہو گیا تو اگلو پرچر کی فارمت نکل آئی کسی سے ہزروں گسال کی کیا فیتے تو بھی اگلو پرچر نکل آتا ہے یا کوئی سیاسی حالات و واقعات وہ بھی عدب لٹریچر کا حصہ بنتے چلے جاتی ہے آج کل کے دور میں اثر حاضر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لٹریچر جو عدب لکھا جا رہا ہے کیا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ موجودہ زندگی کا صحیح معنی میں عقاس ہے میں سمجھتا ہوں کہ بدخسمتی سے نہیں پہلی بات تو عدب لکھا کم جا رہا ہے اور جو لکھا جا رہا ہے وہ ایسا عدب بھی اب الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا اور دو مختلف جہتوں میں بڑھت چکا ہے آہ تو جو اگر پرنٹ میڈیا کی بات کریں تو اخبارات میں کولمز یا جو پہلے آئے کرتے تھے مختلف قسم کے موضوعات مراسلے ہی ہیں وہ بہت کم رہ گیا ہے وہ پڑھنے والی بھی کم رہ گیا ہیں اور پرنٹ میڈیا تو سارا اپنی موت مرتا جا رہا ہے اور ریڈیو بھی تقریباً ناپی دھوک ہو چکا ہے اب رہ گیا ہے ایک الیکٹرونک میڈیا اور وہ اسنی مطلب کہ دادہ حاوی ہو چکا ہے زینوں پر اور اس کے اثرات میں سمجھتا ہوں کہ بڑے منفی پرڈ رہے ہیں معاشرے کے لئے پر اس سے کوئی بہت اچھی چیز نکل کے سامنے نہیں آ رہی ایک علاوہ ایک دو پر چینلز کے یا کوئی ایک دو لوگ ہیں جو اس قسم کے پرگام کرتے ہیں کرنا تو عدب ختم ہو چکا ہے مطلب میڈیا سے وہ عجیب سی بیڑ چال چکے ہو چکی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شاعری بھی کرتے ہیں اور افسادیں بھی لکھ رہے ہیں نوول ایک طویل وقف کا ایک مشغلہ تھا نوول بھی لکھا جا رہا ہے لیکن نوول شاید اتنا چھپ نہیں رہا یا پڑھا نہیں جا رہا اب کیونکہ زندگی تیزی کا شکار ہو گئی ہے ہر چیز رفتار میں سپیڈ 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 ہر جگہ پہ اب جو ڈیجیٹل کمیونکیشن کی جو ذرائع آ گئے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ رفتار جو ہے اس نے زندگی کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے تو کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ یہ ارتقا ہے جو مصبت ہونی چاہیے تو یہ رفتار نے عدب کو یہ لٹرچر کو کم کر دیا ہے دیکھیں ارتقا تو آج کے نئے کوئی بات نہیں ارتقا تو روز اول سے ہے اور چیزیں آتی رہی ہیں اور نئی چیزیں مطلب نہیں نہیں آپ پرانے چیزیں بیگراؤنڈ جاتی رہی ہیں آپ دیکھ لیں اگر ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ میڈیا ہے تو میڈیا تو کوئی آج کا تو نہیں ہے کہ آج ہی میڈیا یا پچھلے دس دویس سالوں سے جو میڈیا یہی ہے میڈیا تو آپ قبل مسیح میں چلے جائیں تو میں نے شاید کہیں کہا تھا کہ چانے کیا اور پھر اس کے بعد آپ آجائے ہیں رینسون فرانس میں اور اس کے بعد جو سنیتی نقلاب میڈیا کے ذریعے آیا کتابوں کے ذریعے نویلز کا بھی آپ نے بات کی تو وہ جو نویل لکھی گئیں زمانے میں ماں اور میکسن گووتی کی اور چکوف کی اور وارنٹیس انٹ اسٹرائی وغرا انہیں جو لکھی ہیں نویلز تھی لیکن ان کا معاشر سے کی آپ دکھی کتنا اثر پڑا کہ اس سے ایک پورا یورپ کے اندر چرس سے اور پوپ سے انہوں نے دوری کری اور ایک کے نیا احیاء علم ہوا پھر اس کے بعد آپ دکھا آ جاتے ہیں برسغیر اس میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو پہلے دوسری جنگل جیر میں جنگ ہی لڑی گئی گویبرس کے پروپیکنڈا کے اوپر پھر اس کے بعد برسغیر میں آ جائیں تو آپ ترقی پسند بھی ہو دوں میں دو شروع ہوئی ترقی پسند تحریک انیس سو تیس کے لگ بھر میں تو آپ دیکھیں کیسی کیسی کتابیں اور کیسے کیسے عدب تخلیح ہوا انگیز راج کے خلاف اور کوٹ انڈیا اور یہ وہ طریقے شروع ہوئیں اور کیسے کیسے لکھا رہی آئے اور کیسے کیسے شاعر عدیب سکتہ آرسان اور سجاز دہیر اور ملہ پہ مجرور ساہیر اور فیض اور کیسے کیسے لوگوں نے لکھا اور لوگوں کو ساتھے تو آرے حقوق کیا آئیں باہر مکلو اور انقلاب کی بات کری اور دورہ شاہی کے خلاف بات کری وہی تحریک بنی تھی جو ملکب کے انگریز راج کے خلاف کتابوں سے آئی تھی نغول سے آئی تھی اور شیر و شاہی سے آئی تھی اس کی امیت تو اپنی جگہ رہتی ہمیشہ رہے گی لیکن اب اس کی شکل بدل چکی ہے اور وہ الیکٹرونی میڈیا پر جو دکھایا جا رہا ہے میں نے سمجھتا کہ اس سے کوئی پیغام مذبت پیغام لوگوں کے ذہن میں یا جیدہ مشکل ہو گیا یا علاوہ ایک آدھ پیغام کہ کوئی پرگرامی نہیں پہلی بات تو یہ کوئی چینل اس قسم کے بات کرتے ہی نہیں ہے وہ لگے بندے اصول ہیں پرگامے ہیں جو بکرا ہے وہ رشتے دکھا جا رہے ہیں غیر منطقی باتیں ہو رہی ہیں میرے سمجھتا آتا نہیں کہ ہم کیا دیکھیں ٹی وی اٹھتا ہے اچھا اب لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو پرانی نسل تھی یا جو نسبتن پرانی نسل ہے وہ آزادی اظہار کو پسند نہیں کر رہی جو رشتے نات یا دیگر چیزیں جو فکشن نخصہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس کو لوگ پہلے بیان کرتے وہ ڈرتے تھے اب اگر ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ کو خوف کی چھوٹے بھی ہر چیز جو کہنا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اسی طریقے سے کہہ دی جائے اس کی لحاظ ہوتے ہیں طریقے ہوتے ہیں جو میں سمجھ تھا ہوں کہ آپ سے 20 سال پہلے گراما دیکھ لیں یا جو پروگرامز ہوتے تھے علم آگئی کے بھی ہوتے تھے پسورتی ہوتا ہے پرائم ٹائم ہوتا ہے اس میں سیاست ہوتی ہے ہر چینل پہ ایک خاص فارمیٹ ہوتا ہے ایک اینکر یا خاتون ہوتی ہیں جو حجیب حجیب سوالات ہوتے ہیں جو پوری قوم کو زہنی مریض سیاسی طور پر موٹیویت کر دیا گیا ہے اور اپنی سوچ ختم ہوگئی یہ جو چینل دیکھتا ہے اس کی وہی سوچ ہے یہ اکثر میڈیا کے لوگوں سے بھی بات چیز ہوتی رہی جناب جو آڈینس یا ویورز جو دیکھنا چاہتے ہیں وہی ہم دکھا رہے ہیں ہم کہا ہے کیوں قصور بات تھا نہیں میں سمجھتا کہ ایڈیوکیٹ کرنا پڑتا ہے آپ جو دکھا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ ایڈیوکیٹ بھی تو کریں ان کو کہ نہیں اچھی چیزیں دکھائیں گے لوگ اب ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں کیونکہ ہر چینل پر ایک ہی قسم کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں چند کریکٹرز ہیں ایکٹرز کے مختلف چینل پر مختلف کر کے اندر ہوتے ہیں اس میں آپ کوئی مضبط بات یا کوئی جس میں زیادہ ملتی ہے تو وہ ہی آپ چلاتے ہیں آپ ذہن سازی نہیں کر رہے آپ تربیت نہیں کر رہے ہیں کہ معاشرے کی وہ چیزیں دکھائیں جو ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے اب یہ آرٹیفیشل ڈرامی آرٹیفیشل بات ہے یہ ملتا سپرفیشل ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے کوئی کوئی بہتری نہیں آرہی ہے یہ بے لگام آزادی تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ دکھانا چاہتے ہیں ہم دکھا رہے تو پھر اس کی کوئی لیمیٹ نہیں رہ جائے گی اس میں پہلو یہ بھی ریڈیو کا زمانہ آہستہ آہستہ سے کم ہوتا جا رہا ہے اخبارات کا کم ہوتا جا رہا ہے ٹیلویجن کا بھی رخت رخت تک کم ہو رہا ہے کہ آپ کی ہتھیلی پر جو ایک موبائل فون آگیا ہے اس میں کوئی بھی گرام یا کوئی بھی چیز آپ اکیلے دیکھ سکتے یعنی کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو بھی آپ اکیلے دیکھ سکتے ہیں تو یہ چیز اچھی بات ہے یا بری بات ہے اس کی امیس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ کلچرل بمبارٹمنٹ ہے جو ہر کمرے میں اور جس کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ نہیں کر سکتے مجھ معلوم ہے بڑا مشکل ہے لیکن کسی حد تک بچاؤ کیا جا سکتا ہے اور ضروری نہیں کہ ہر جو چیز پڑی ہوئی ہے آپ دیکھ ہوئے لیں کچھ پیرنٹس گائیڈنس بھی ہوتی ہیں کچھ پرگرام ہوتی ہیں اس میں ہوتا ہے وہ پچھوں کو دکھا سکتا ہے جس کے اجاز ہو تو اگر آپ کھلا چھوڑ دیں گے تو پھر کو لیمیٹ نہیں جس چیز کو آپ لک کر رہے ہیں یا جو گائیڈنس ہوتی یا پیرنٹ کنٹرول جس نام کہتے توڑ بھی اسی انٹرنیٹ کے ذریعے ان کو میں اثر ہے تو ان کو روکنا تو میرے خیال سے ممکن نہیں ہے ہاں یہ کہ ان کے اندر مورسی طور پر جو خصوصیات ہیں خاص یا جو گھر کی تربیت کی خصوصیات ہیں وہ شاید کسی حد تک اثر انداز ہو سکتی ہے کہ بچہ خود اس میں باز رہے یا نوجوان یا اسے کردار کہاں تک آجاتا ہے اور اسات ازا کا خاص تک یا ان کے ٹویننگ جو ہوتی ان کا کردار والدین کا کردار آپ کی سمجھ تک اہم ہے لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم ممکن تو نہیں ہے اس کو روکنا اور بہت مشکل ہو گیا اور مطلب کہ آپ نہیں کنٹر کر وہ ضربیت ہے اطراف کا ماحول جو ہوتا ہے بچے شخصیت پر اور یہی لیمٹیشن سے یہی حدود ہیں جس پہ بچہ کا چلے گا اور اس کی بیک گراؤنڈ اچھا ہوگا اس کی اچھی ترگیت دھر کی ہوگی تو شاید وہ کسی حد تک بچ سکتا ہے لیکن کوٹلی نہیں اب ہم جو بات ہم شروع میں کہی تھی کہ عدب اور زندگی لیٹریچر اور لائف یہ کو ریلیٹڈ ہیں آپ اس میں دوسرے کے ساتھ جوڑے بندھے ہیں تو اسر حاضر میں اس وقت موجود دور میں نوجوان کوئی تحرقی عدب ایسا لار ہے جو ان کی آئندہ زندگیوں کو بہتر بنائے شایر میں بھی یا نصر میں بھی نہیں ہمیشہ برائی نہیں رہے اچھائی بھی ہیں کافی سارے بچے کام کر رہے ہیں میں نے دیکھا کہ سٹوڈنٹ تھے سڑک کے اوپر پینٹنگ کر رہے تھے اور کچھ بچے ہیں کچھ ادارے ہیں کچھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اچھا کام تو ہمیشہ ہوا ہے کبھی ختم نہیں ہوا جاتا ہے اور اس کو انکرش کرنا چاہیے اور عدب کے بغیر زندگی جیسے آپ نے کہا عدب کے بغیر لٹریشر نکال دیں کلہ نکال دیں تو کتاب نکال دیں تو پھر معاشرے میں بربریت کے علاوہ ہوئے فائن آرڈ اتنا بھی ہے یہ انسان میں ایک گداز پیدا کرتا ہے صوف پیدا کرتا ہے اور اس میں ایک نظرمی پیدا کرتا ہے اس میں برداش پیدا کرتا ہے اب تو آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ عدم برداش سے انتہا پسندی ہے اور کوئی کسی بات سنے کو تیار نہیں مقالمہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کلچر ختم ہوتا جا رہا عدب ختم ہوتا ہے فائن آرڈ کو نے نکال دیا رس کو میسیقی کو اور اس قسم کی چیزیں ہیں کتاب کو حملہ کر دیا تو اب بنجر زمین رہ گئی ہے خوشک زمین رہ گئی ہے اور اس دلگزار نہیں ہے کوئی رونک نہیں ہے بس اکھر لوگ رہ گئے ہیں درست چیرے ہیں کسی کسی کی ملائمت نہیں جائے رہی کوئی سوف نس نہیں جائے یہ بتائیے کہ مضاہمتی عدب جو جس میں ایک ریبیلین تھوٹ ہوتی ہے ایسا لٹرچر وہ لٹرچر آپ اس کو مانتے جی مضاہمتی لٹرچر کو میں بہت مانتا بھی ہوں پڑھا بھی میں بہت ہے اور مضاہمتی لٹرچر نے تو بڑا کمال کیا ہے آپ دیکھیں دنیا کی تاریخ میں پچھتے کم سے کم دو سو سال میں مرتب کہ جب پرنٹنگ پریس آیا تین چار سال پرانا رکھا ہے لیکن پہلے تو سپابندیاں تھی کتاب انسپن کی ذات نہیں تھی لیکن جب سے عدب آیا کتاب آئی ماشرے میں اور مضاہمتی عدب خاص طور سے اور یہ عدب شروع روس سے روش اور جرمنی میں اور اس کے بعد بلجیان خالر میں اس کے بعد فرانس میں تو یہ مضاہمتی عدب انقلاب آیا اور اس کے بعد طرف کی پرسن ماشرہ پہ ہوا دائیں بازو کی پہچان ہوئی اور رائٹ سٹین لیفٹ سپنگز ہوتے اور لیفٹ فنگر اس میں کافی بڑا مضاہمتی قردار عدد کی ہے اور انقلابی چیزیں لے کیا ہے آپ دوست شاہری دیکھیں مجاز کے دیکھیں مجلو کے سپنگز جہسن وغیرہ ہیں وحیر صاحب کہتے ہیں خدس دال وحیر دیئے ہیں دیکھیں ان لوگوں نے یہ پرتل آنہیدر ہیں فیس صاحب کی شہری ہے انہوں نے جنجھول کر رکھ دیا قوم کو جمالیات اور مضاہمت دو الگ الگ ڈریکشن نہیں چلے جاتے لیکن جمالیات شہری ایک وقت تک تو تھی محبوب کے خدوخال اور اس کی آنکھیں اور ذلفیں اور جام ومینہ زیادہ شہری ہماری اسی پر چلتی تھی وہی لوگ پڑھتے تھے لیکن اس میں بھی کہنے کہنے مغالب جیسے جو بیتا ہوئے جو کچھ نہ کوئی بات کہہ جاتے تھے لیکن ترقی پسند تحریک کے آنے کے بعد یہ سب چیزیں بہت پیچھے چلی گئی اور انہوں نے سلکتے مسائل بھوک اور من و سلوہ کا زمانہ جا چکا بھوک اور آفات کی باتیں کر رہے تو انہوں نے وہ باتیں جو تھیں وہ محبوب کے عشق اور حجر کی باتیں اور اس کو بہت کم انہوں نے کیا اور اس پہ بھی ایک پیغام تھا کیا بھی تو مجھ سے پہلی سی محبوب نہ مانگ آپ دیکھیں اس میں ایک باتیں کر گئے ہیں وہ محبوب کو انہوں نے پسے پل ڈال دیا ہے اور مسائل تھے بھوک اور پیاس اور سلکتے وے مسائل اس کو اس شاعری کو انہوں نے اپنا بیس بنایا اور پبلک میں اس کو بڑی پذیرائی ملی اور بڑا واضح پیغام کیا لوگوں میں آپ ذاتی طرف کیا سمجھتے کہ جو جمالیاتی عدب ہے جس میں ایس تیگر بیوٹی پہ زیادہ زور ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے یا جو ریبیلیس جو تھوٹ ہے یا جو مزائمتی عدب وہ زیادہ طاقتور ہے جمالیاتی جو عدب ہے یا جمالیاتی چیز ہیں وہ وقتی میں سمجھتا ہوں کسی وقت آپ بڑا اچھا موسم ہیں پھول گھلے میں مبارش ہو رہی ہے تو آپ شاعر دو چار اچھی مطلب قسم کے شاعر اچھی شاعری ہے لیکن یہ جو باقی بگزائمتی عدب ہے وہ آپ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور وہ آپ کی لائف سٹیل ہوتی ہے وہ آپ کو آگے جانے کا لڑنے کا سماج میں اپنا احساس دلاتی ہے سماج میں آپ کی حیثیت کو اجاگر کرتی ہے اور وہ پسیوے طبقے وہ مظلوم طبقے یہ ان کی بات ہوتی ہے اور ان کو اجاگر آپ نے شاندہ یہ فرمائی آج کا یہ پرگرام سخن دریچے اس میں ہم نے جس موضوع کو چھیڑا تھا وہ ہے عدب اور زندگی کے مختلف پہلو جمالیاتی پہلو اور مظالمت پہلو اور تیسری بات جو میڈیا جو تبدیل ہوتا جا رہا ہے دنیا جو دیجٹلائز ہو رہی ہے الیکٹرونک میڈیا کے آنے کے آباد اور خاص طور پہ اب انفرادی تاثر زیادہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے انفرادی تاثر سمرادی ہے کہ کوئی شاعری کوئی نقمہ کوئی دراما یا کوئی کہانی وہ آپ اپنے موبائل پہ انفرادی طور پہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کی اثرات زندگی میں کیا کیا ہو سکتے ہو کیا کیا ہیں اس موضوع پہ آج اچھے خاصی گفتی کو رہی اپنے امیلار احمد صاحب سے تو امیلار صاحب سے اجازت دیتے ان کے شکریہ کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر کسی وقت اور تفصیلی مزید موضوع پہ آپ سے گفتی ہو رہے سلامتی آلوں کا شکریہ یاد کروں گا کہ اس کے سنگھے پروگرام کو بلاتے ہیں جاگر کرتے ہیں اور اس سنگھے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں ورنہ تو ٹی وی کے چینلرز کے اوپر اس سنگھے پروگرام بہت خال خال جائے گئے ہیں اور ہمیں چاہیئے کہ اس کو پروموٹ پروموٹ دیتے ہیں آپ کا بہت شکریہ ناظرین اس کے ساتھ آج کا یہ پروگرام یہی پہ اختتام کو پہنچتا ہے سخن دریچے آئندہ کسی اور پروگرام میں آپ پھر ملاقات کریں گے ادریس راضی کو اجازت دیجئے اللہ نکے با موسیقی